السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے مفاہمتی جماعت میواد پاکستان کا مسالحتی اور مفاہمتی ایجنڈا نہ گواہو کشتیے نیم کش تنریزہ ریزہ کما دیا نہ گواہو کشتیے نیم کش تنریزہ ریزہ کما دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لوگ دل دا 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 دیا میواد نے مفاہمتی جوڑوں کے عنوان سے مختلف علاقاجات میں مفاہمتی اور مسالحتی مشوروں کے بازابتہ سسلے کا آغاز کیا ہے اس زمن میں میواد کے اصولی موقف اور اسلوب کو سمجھنے کے لئے مفاہمتی جماعت میواد پاکستان کی دیانت سے یہ مختصر تحریر لکھے گئی ہے یہ واضح کیا جانا ادہائی ضروری ہے کہ مسالحت اور مفاہمت کے اس عمل کے لئے لفظ میواد کی تخصیص کی آخر ضرورت کیا تھا میواد کا بطور بانیان تبلیغ چناؤ محض اللہ کا چناؤ ہے اور اس قوم سے اللہ عزو و جل نے اس محنت دعوت کی بنیاد ڈال کر امت مسلمہ پر اپنا احسان عظیم فرمایا ہے اللہ تعالی نے خاندان صدیقی کے عظیم سکور مجدد دوران حضرت مولانا محمد علیہ السلام کاملوی رحمت تعالی کے ذریعے سے اس مبارک محنت کی بنیاد ڈالی احیاء دین کی سب سے انفاہ محنت کے آمال دعوت سے امت میں نہ صرف دین کا رواج پڑا بلکہ تمام مسالک اس محنت پر جمع ہونے لگے اور وحدت فکر کی عملی شکلیں قائم ہونے لگی لگتا تھا کہ امت کی اس رجحان میں نشاطہ ثانیہ کی دعوت بین ڈال دی ہے لیکن بدقسمتی سے این اس وقت میں امت میں اجتماعیت اور وحدت فکر کے آہیا کے لیے کوشن اس مبارک جماعت کے اکابرین میں اختلاف رائے نے تناؤ اور انتشار کی شکل اختیار کر دی اور شدد تناؤ نے اجتماعیت کو منتشک کر دیا اور نہ صرف اکابرین بلکہ عملہ بھی ٹکڑوں میں بکھر گیا جس سے نہ صرف جماعت بلکہ پوری امت کا ناقابل قلافی اجتماعی مقصان ہوا ہماری اسلام نے چونکہ اس مبارک محنت کی ترویج و نشاط اور ترقی میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریک نہیں کیا اور اس کو ہر لمحہ اور ہر لحظہ خون جگر سے سینچتے رہے حضرت جی دون مولانا محمد قلیاس قاندلی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں پاکستان کے فورن بعد پاکستان کا دورہ فرمایا اور جب ساری زندگی دینے کا مطابق رکھا تو بانی مرکز مرحوم میاں جی عبداللہ میواتی رحمت اللہ علیہ کے سمیت سترہ میواتیوں نے اپنی زندگیاں پیش دی میاں جی مرحوم نے کھڑے ہو کر عرض کیا حضرت جی زندگی بھی دے رہا ہوں اور کیا یعنی مرکز کے لیے جگہ بھی دے رہا ہوں حضرت جی رحمت اللہ علیہ پاکستان تشریف لاتے تو میوات کے دہاتوں میں اجتماع فرماتے بدقسمتی سے اب میوات کو اس خیر سے بھی محروم کر دیا گیا حضرت جی مولانا محمد یوسف قاندلی رحمت اللہ علیہ نے پہلا اجتماع میوات کے گاؤں بھگیر سی میں فرمایا اسی گاؤں میں اور میاجی مرحوم عبداللہ میواتی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ کی کھیے کی جگہ اللہ کے ہاں مقبول ہو چکی لہذا اسے وقف کر دیں اسی نسبت سے میوات کا پہلا بازافتہ مقامتی جوڑ بھی بھگیر سنگھ میں بتاریخ آج مورخہ چوبیس مارچ دوہزار انیس میں رکھا گیا ہے اس سے قبل تاریخی نشیشت گاؤں کماہ میں بھی رکھی گئی تھی تو میاجی مرحوم نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا حکم کو سر تسلیم کرتے ہوئے مرکز رائیونٹ کی جگہ وقف فرما دی آوائل زمانے میں درپیش ہر مشکل کے سامنے سے لے کر مرکز رائیونٹ کی جگہ کے وقف کیے جانے تک اور تاحال میوات کی جانب سے کسی قسم کا نہ کوئی مطالبہ کیا گیا اور نہ ہی کوئی اختلاف حالانکہ بہت سے ایسے معاملہ درپیش رہے ہیں کہ میوات کا کلام اور اختلاف حق بجانے کا لیکن کام کے وسیط اور مفاد میں کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا کیونکہ فتیان کی اس قوم کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہمیشہ وقاوں بلا خلاف یعنی اکابرین تبلیغ کی ایسی اطاعت و فرما برداری کی ہے کہ کبھی کسی قسم کا اختلاف تو در کنار اختلاف دائے کی ادنا نصار بھی مہینے دے مرکز کی شورہ کی رکھنیت ہو یا انتظامی امور ہو مولانا یوسف کاندلی رحم اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن رحم اللہ علیہ کے ادوار کے بعد جس طرح اینیان میواد کو پسے فشت ڈالا جاتا رہا کبھی حرف غلط کی طرح زبان بھی نہیں کھولی ان دنیوی اگراز سے بالاتر ہمیشہ اخلاص و اختفلاص اور رضا حق کو ترجیح دیتے رہے دوہزار پندرہ میں مولانا محمد سعید کاندلی رحم اللہ دامد برکاتم العریہ کے ساتھ بے اکرامی کے باوجود اس کے باوجود کے اکابرین میں اختلاف کے بعد مرکز رائیونڈ نے سالسی کا قدار ادا کرنے کے بجائے براہ راست ایک فریقہ کے داردہ کرتے ہوئے مولانا محمد ابراہیم دیورہ دامد برکاتم اور مولانا احمد دارد دامد برکاتم کو اجتماعات اور جوڑوں میں مدو کیا میواد مرکز رائیونڈ سے وبستہ اکابرین کو این اپنے اکابرین مانتی رہی ہے اور مانتی ہے خود صافتہ سپر شورہ نے پاکستان شورہ دوہزار گیارہ کی مشاورت کے بغیر ایک من گھڑت وسیعت کے لحظ مولانا نظر الرحمان دامد برکاتم اور آلیہ جو کہ ہمارے لئے محترم اور قابل قبول ہیں کو فیصل مقرر کر دیا اور جس اسلوب اور انداز سے کیا گیا اس کا مشاہدہ حاجی عبدالوحاف صاحب کے جنازے میں شریک ہر شخص نے کیا لیکن اس سب کے باوجود میواد حاموش رہی کہ مولانا افطارک جمیل دامد برکاتم اور آلیہ کے ہاتھ سے مولانا فہیم نے مائک پکڑ لیا اور پھر اس سے مولانا احمد بڑلا صاحب نے مائک پکڑ لیا اور جس انداز میں یہ اعلان کیا گیا کہ ایک امیر کی وجہ تین امیروں کا اعلان کیا گیا اور کس قدر مذہی کا خیز تھا کہ جنہوں نے پورے عالم کے اندر امارت کو ختم کر کے عالمی شورہ کو نافذ کیا خود اپنے ہاں تین تین امیر مقرر کرنے کا احتمام کر دیا گیا پھر بھی مرکز رائیوینڈ میواد کا نہ صرف تبلیغی مرکز ہے مرکز رائیوینڈ میواد کا پھر بھی تبلیغی مرکز ہے نہ صرف تبلیغی مرکز ہے بلکہ میواد کا گھر ہے میواد کے تمام علاقوں میں خروج و تشکیل سے لے کر مقامی کام اور ہفتہ واری مشورے مرکز کی ہدایت کے تابع کیے جا رہے ہیں میواد کے سبھی علاقوں کے ان ہفتہ واری مشوروں میں ہر ہفتے بدل بدل کر فیصل مقرر کیا جانا رائیوینڈ کی ترتیب نہیں تو اور کیا ہے یہ عملی مثالیں کیا رائیوینڈ سے انحاق اور رائیوینڈ کے تابع ہو کر کام کرنے کے ناقابل تردید ثبوت کے طور پر کافی نہیں ہیں لیکن اب اس جماعت پر ایک مشکل وقت آن پڑا ہے تو میواد بانیان جماعت اور مرکز رائیوینڈ کے متولی ہونے کی حیثیت سے کسی طور اس کام اور اپنی اس جماعت کو انتشار و خلفشار کا شکار نہیں ہونے دی اور اپنی بسات کے مطابق ہر ممکن مفاہمتی اور مسانیہتی کوشش سے کبھی گریز نہیں کریں میواد نے اپنی تمام تر جد جہد مصبت جد جہد کو گروہ کار لاتے ہوئے جماعت میں تقسیم کو روکنے اور اثر نو اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا ہے اس زمن میں مرکز رائیوینڈ کے اکابرین کو خطوط کے ذریعے سے اور بل مشافہ اپنے موقف سے آگاہ کیا ہے اور بارہا محنت سماجت کی ہاتھ جوڑے بڑوں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اپنے درد مندانہ موقف کو پیش کرتے رہے میواد کے اس عظیم موقف اور مفاہمتی کابشوں کے زمن میں درز اقدامات ہیں جن کا خلاصہ ہے نمبر ایک مرکز رائیوینڈ چونکہ مرکز نظام الدین کی شاہ ہے اور مرکز نظام الدین تبلیغ امور میں ہمیشہ سے نہ صرف مرکز رائیوینڈ بن کے تمام مراکز تبلیغ کا مرجع رہا ہے لہٰذا اب ایسی کیا وجوہات ہیں کہ مرکز نے اپنی اثر سے کنارہ پشی افتیار فرمائے نمبر دو مرکز رائیوینڈ کے تحت منقضہ سالنہ اجتماع اور جوڑوں میں نظام الدین سے اکابرین ہمیشہ سے تشریف لاتے رہے ہیں لیکن بتایا جائے کہ دو ہزار پندرہ کے بعد نظام الدین سے کسی کو بھی مدعو نہیں کیا گیا کیوں اور یہ کہا جاتا رہا کہ مولانا سعید قادلی رحمت دارے مدعو کیا جانے کے باوجود تشریف نہیں لاتے حالانکہ صرف ان اکابرین کو مدعو کیا جاتا رہا جو اختلاف کی بنا پر نظام الدین سے الہدوی اختیار فرما چکے ہیں مرکز رائیوینڈ کے اس عمل سے اکابرین کے اختلاف کے بعد مفامت اور مصالحت کے لیے سالسی کا قیدار ادا کرنے کی بجائے برائے راست فریق بننا واضح ہو جاتا ہے نمبر تین مرکز رائیوینڈ سے بہت ہی معقول مطالبہ کیا گیا کہ اکابرین جانبین یعنی مولانا ابراہیم دیولر دامت برکاتون آلیہ اور ان کے احباب اور مولانا ساتھ کاملی برہم دامت برکاتون آلیہ اور ان کے احباب کو مذاکرات پر جمع کیا جائے تاکہ مفامت اور مصالحت کی شکل پیدا ہو سکے اور یہ مطالبہ پختون خوانین اور دیگر محبان جماعت نے بھی کیا اور مذاکرات کے عمل کے جاری ہونے کے بعد تا وقت مفامت یعنی جد تک مفامت اور مصالحت نہ ہو جائے ہر دو اطراف سے یعنی کسی طرف سے بھی اجتماعات اور جوڑوں میں کسی کو مدو نہ کیا جائے نمبر چار میوات اور دیگر احباب کی مسلسل کوششوں کے باوجود کے بعد مرکز رائیوینڈ راضی ہو گیا کہ مرکز نظام الدین کو باتچیت کے لیے مدو کیا جائے لہٰذا مرکز رائیوینڈ کی جانب سے نظام الدین خط بھیجا گیا جس کے جواب میں نظام الدین سے مرسلہ بطاری دس فروری دو ہزار انیس مورانا صاحب کاندر بھی دامت برکاتم کا خط موصول ہوا نظام الدین سے موصول ہونے والے اس خط میں مذکورہ مذاکرات جماعت کے ویزو کے حوالے سے کوئی پیش رفت نظر نہیں جائے اس خط کو ابھی پڑھ کے سنا دی جاتا ہے تو اس خط کے زیر انوار میوات نے خط میں مذکورہ آمدہ جماعت کے ویزو کی سپانشر شک کے لیے مطابع کیا یہ خط پڑھ کے آپ کو سنا تو سات دامت برکات ملالیہ کے جانے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکرنمی و محترمی احباب شورہ رائیبنڈ الحمدللہ یہاں سب خیریت ہے امید ہے آپ حضرات بھی بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالی ہمیں آپ کو اور تمام کام کرنے والوں کو اخلاص و استخلاص کے ساتھ صحیح نیج پر کرنے اور کرتے رہنے کی توفیق نصف فرمائے اور قبول فرمائے اللہ تعالی اس عالی محنت کو امت کی ہدایت اور اپت میں اجتماعیت کا ذریعہ بنائے آمین یہاں الحمدلہ ان دنوں بیرون اور اندرون سے خوب آمد ہے بیرون ملک سے آنے والے مہمانوں کی جماعتیں بن بن کر ملک کے مختلف شہر علاقوں کی طرح روانہ ہو رہی ہیں اس وقت افریقی ممالک کا جوٹ چاہ رہا ہے سیتیس ملکوں سے کم و بیش پندرہ سو کام کرنے والے زندگار ساتھی آئے ہوئے ہیں جن کی اس وقت سال مزاری چل رہی ہے اس مرتبہ خوبی ہے کہ ہر ملک سے زیادہ تر اصلی مقامی باشندے آئے ہوئے ہیں ہندوستان کے مختلف مقامات سے احباب ان آنے والوں کی جماعتیں لے کر جانے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور ان ممالک میں وقت لگایا ہوئے احباب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اس کے بعد سری لنکا ملکوں کا جوڑ ہے پھر مارچ کے شروع میں یورپ کے ملکوں کا جوڑ ہے دونوں جگہ سے احباب تشریف لانا شروع ہو گئے ہیں جو اپنے جوڑ سے قبل برماتوں نے بھی پھر رہے ہیں جنوبی ہند میں باغل کوٹ صبح کرناٹے کا اجتماع ہے اور عجلے شریف کے پاس راجستان کا اجتماع یہ دونوں سبھی انقریب ہونے والے ہیں آپ حضرات ہمیں بھی آپ حضرات بھی دعا فرمائیں کہ یہ فیر و خوبی کے ساتھ ہو جائے اور عمومی ہدایت کا ذریعہ بنے آپ حضرات کے خط کے جواب میں یہ رائیونڈ سے خط بھیجوایا گیا تھا تحریر کر دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ساتھیوں کے مشورہ سے مشورہ کر کے جواب دیں گے تو یہاں مشورہ سے ایک مختصر جماعت بنا دی گئی ہے جن کے پاسپورٹوں کی تفصیل ارسال کی جا رہی ہے آپ حضرات ان کے بیزوں کی ترقیب بنا لیں تو انشاءاللہ یہ ساتھی آپ کے یہاں آئیں گے تاکہ رائیونڈ کی شورہ سے ملاقات اور بلوشفہ کام کا مذاکرہ کر سکیں اللہ تعالیٰ سے خیر و بہتری کا اور امت کی فلا و بہبود کا ذریعہ بنائے آمین فکر والسلام بندہ محمد سعید یہ وہ خط تھا جس پر جب پیشرفت نہ ہوئی تو میواد نے اس خط کے بارے میں یہ بار بار مطالبہ کیا کہ آپ نے چونکہ ویزوں کو مغوانے کے لیے سپانسرشپ کا وعدہ کیا تھا تو اس کو پورا کیا تھا نمبر پانچ پاکستان شورہ مرکز رائیونڈ کی جانب سے میواد کے اس اصولی موقف کو تسلیم کرتے ہوئے میواد کو مذاکرات کے مفاہمتی عمول کے لیے بطور فریق تسلیم کر لیا گیا اور شورہ کے بہاں مشہورے سے میواد اور پاکستانی شورہ مرکز رائیونڈ دونوں جانب سے رابطہ جماعتیں تشکیل کر دی آٹھ احباب میواد کی جانب سے اور پانچ احباب پاکستان شورہ کی جانب سے ان آٹھ احباب کے نام بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دونوں رابطہ جماعتوں نے باہم اتفاق کے رائے سے شعبہ خطوط مرکز رائیونڈ کے عبامے سے تین رکلی جماعت تشکیل دی پاکستان کی شورہ والوں نے اور میواد کے ان آٹھ احباب نے باہم مشہورے سے تین آدمی شعبہ خطوط سے اس لیے متقف کر دیئے جس کا مقصد مرکز نظام الدین سے آنے والی مذاکرات کی مفاہمتی جماعت کے ویزوں کی ترتیب بنانا تھا نمبر چھے پاکستان شورہ مرکز رائیونڈ کے نانوے فیصد ارکان میواد کے اصولی موقف اور ان اقدامات کی بھرپور تاہید فرمائی بشمول مولانا نظر رحمت دامت برکاپتل آلیا لیکن بس قسمتی سے چند آباب یعنی خود ساختہ سپر شورہ نے مشہورے سے بالاتار ہو کر مشہورے سے تیہ پائے گئے اس فیصلے کے خلاف مداخلت کی اور شعبہ خطوط کی مذکورہ بالا جماعت کو ویزوں پر پیش رفت سے روک دیا اور آمرانہ اقدامات کرتے ہوئے مذاکرات اور مفاہمت کے عمل کو ثبوتاز کر دیا اور پاکستانی شورہ کے درمیان تیہ پائے گئے امور کے برعکس مرکز نظام الدین سے گئے ہوئے اکابرین یعنی مولانا ابراہیم دیولا اور احمد لارد دامت برکاپتل آلیا لیکن ان کے احباب کو مدو کر لیا نمبر ساتھ اس پر میواد اور دیگر محطات جماعت کا غم و غصہ ایک فطری عمل تھا لیکن جماعت کے وسیط اور مفاد کہ پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم پاکستان کے تبلیغی کام میں بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا نہیں ہونے دیں گے حالا کہ یہ کوشش کی گئی کہ میواد کو اس نحل پر پہنچایا جائے کہ وہ اس قسم کے اقدامات کریں تاکہ ہمیں موقع ملے اور لا ان آرڈر کا معاملہ بنے لیکن میواد نے انتہائی صبر سے کام لیتے ہوئے تمام محطت کرنے والے احباب کو اس موقع امن موقع پر جمع کیا نمبر آب میواد کی تمام تر کوششوں کے باوجود اہلیہ نے میواد کو مولانا ابراہیم دیولہ دامت برکات ملاریہ اور مولانا احمد دار دامت برکات ملاریہ تشریف لائے گا دیگر اکابرین احباب سے ملاقات کرنے کی آلیہ کی واحد شخصیت ہی حیات ہے اور ثانیا ان کی خاندانی نسبت کی بنا پر پورا عالم محض ان پر ہی جمع ہو سکتا ہے میواد کی جانب سے مفاہمت اور مسالحت کے زمن میں رائیوڑ مرکز کے تحت کام کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ یہاں مرکز نظام الدین کی ترتیب کو رائج نہ کیا جائے گا یہ سب ایک مصبت انداز یعنی نائس گیسچر اپناتے ہوئے اپنے موقف کی جدجہد ہے تاکہ کسی قسم کا اشکال باقی نہ رہے لہٰذا خوب اچھی طرح جان لیا جائے کہ بانیہ نے تبلیغ میواد نے خاندانِ علیاز کے ہاتھ پر ہی بیعت کی تھی اور بیعت کرتے رہے تھے اور بانیہ تبلیغ مرکز رائیوڑن مرحومیہ جی عبداللہ بیواتی رحمدالہ نے اس جماعت و مرکز کے لیے روزے اول ہی سے نظام الدین ہی کی مرکزیت کو تسلیم کیا ہے مرکز رائیوڑن روزے اول سے بسکہ نظام الدین ہی کی ذریع شاہ رہی ہے اور نظام الدین مرکز اس کا مرجع رہا ہے لہٰذا خوب اچھی طرح جان لیا جائے کہ اس کام کی اصل سے انحراف کسی طور بھی قابل قبول نہ ہوگا اور حضرت جی مولانا سات دامت برکاتم العالیہ ہی ہمارے پیر ہیں ہمارے امیر ہیں اس خاندان کو کسی طور نظر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا اور اس مقصد کے حصول کے لیے مذکورہ جوڑوں کا سلسلہ پورے میواد اندرونی اور بیرونی ملک پھیلائے جائے گا فقط والسلام مفاہمتی جماعت میواد پاکستان ذمہ دار ہے